اللہم صلح اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و عطرتہی بے عددہ کل معلوم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز تصوف آستانہ اکدس سرکار خوشہ قدب الدین با اختیار کاکی مہرالی نیو دہلی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے آپ سبی کی علمانہ خدمت کرنے کے لئے آج کی ہماری باتچیت کا عنوان ہے فتوہ فتوہ کسے کہتے ہیں فتوہ کب شروع ہوا اور اب فتوے کا کیا استعمال ہو رہا ہے اس بارے میں ہم آگے باتچیت کریں گے اور کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے فتوہ لفظ عربی کا لفظ ہے اور یہ افتاہ لفظ سے بنا ہے اور افتاہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں اسلامی رائے دینے کا طریقہ کسی بھی موضوع پر کسی بھی مسئلے پر اسلامی رائے دینے کا جو طریقہ ہے اسے افتاہ کہا جاتا ہے اور وہ جو اسلامی رائے اسلامی مشورہ دیا جاتا ہے جو لکھت روپ میں ہوتا ہے اسے فتوہ کہا جاتا ہے فتوہ لفظ کی بارے میں اس غلام نے بہت تلاش کی لیکن یہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں اس تصوف کے خادم کو کوئی بہت اچھی خبر نہیں مل سکی ایسا مانا جا سکتا ہے کہ جب مذہب اسلام نے ترقی کی اور آگے بڑھا سماج میں پھیلا تو لوگوں میں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا ہوئے اس کے سجھاؤں کے لئے اس کے حل کے لئے اس کے سولیوشن کے لئے جو اسلامی طریقہ ایجاد کیا گیا اسے فتوہ نام دیا گیا ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں فتوے کی اہمیت نہیں ہے لیکن وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومتی حکومت کی بنائی ہوئی شریعت لاغو ہے وہاں پر فتوہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں پر شہر قاضی کے پاس طاقت ہوتی ہے فتوے کا مقصد ہوا اسلامی رائے فتوہ نہ ماننا ہندوستان میں گناہ نہیں ہے فتوے کے معنی ہیں اسلام لیگل اوپینین اسلامی قانونوں کے مطابق کسی مسئلے پر دی جانے والی رائے فتوہ ہر آدمی نہیں دے سکتا جو فتوہ دے سکتا ہے وہ قرآن اور صحیح حدیثوں کا ملاوٹی حدیث ہوگا نہیں صحیح حدیثوں کا بہترین جانکار ہو اور اس کے لیے جو پڑھائی کی جاتی ہے جسے مفتی کے لیے کہا جاتا ہے وہ مفتی ہو فتوہ زبردستی لاغو نہیں کرایا جا سکتا اندوستان میں تو بالکل لاغو نہیں کرایا جا سکتا کیونکہ یہاں قانون حکومت کا طریقہ ڈیموکریسی کا ہے فتوہ دینے کی کچھ شرائط ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ شرطیں ہیں فتوہ قرآن کے مفعوم کو خیال میں رکھتے ہوئے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں دیا جانا چاہیے نمبر ایک شرط نمبر دوسری عالم یا بورڈ جو فتوہ دے اس کے جو لوگ ہوں فتوہ دینے والے جو ہوں وہ دل سے اماندار ہوں نمبر تین فتوہ موقع پرستی اور حکومت کی خدمت یعنی ایسا فتوہ نہیں دیا جانا چاہیے کہ جو حکومت کی فیور یا سیاسی خدمت کو انجام دیتا ہو جیسے آتی اللہ وآتی الرسول وآل العمر آیت کے مائنے بدل کے اس کی تفسیر بدل دی گئی یعنی حکومتی فیوریزم جو حق بات ہو وہ لکھی جانی چاہیے اور فتوے کی ضرورت ہو ایسا نہیں کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس بارے میں بھی فتوہ دے دیا جائے پہلے ہی یہ فتوے کے بارے میں بہت ہم نے چھوٹا گھر کے بات چیت گئی ہے اب ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ آج کی آج کے دور میں فتوے کی حالت آج کے دور میں عجیب عجیب سے فتوے دیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک عام دماغ بھی حیران ہو جاتا ہے ایک فتوہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے تازیہ دیکھنے سے نکہ ٹوٹ جاتا ہے یہ فتوہ ہے ٹیلی ویزن پر گانے دیکھنے سے نکہ نہیں ٹوٹ تا فہش باتوں سے نکہ نہیں ٹوٹ تا اور جو دنیا بھر کی باتیں ہیں اس سے نکہ نہیں ٹوٹ تا تازیہ دیکھنے سے نکہ ٹوٹ جاتا ہے کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتوہ قرآن اور حدیث کی روشن میں دیا گیا ہوگا آپ کا دل گواہی دیتا ہے اور کچھ دیکھنے سے سڑک پر جا کر جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں شاپنگ مال جاتے ہیں ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کے دیکھنے سے نکہ نہیں ٹھوٹا تازیہ دیکھنے سے نکہ ٹھوٹ جاتا ہے اور فتوہ سنی ہے ابھی پچھلے دنوں اس خادم نے دیکھا پڑھا کہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انیس لوگوں کے نکہ ٹھوٹ گئے اور پھر ان انیس لوگوں کے لیے فتوہ مانگایا گیا نکہ ٹھوٹ گیا فتوہ میں آیا نکہ ٹھوٹ گئے ان کے پھر دوبارہ نکہ ہوئے اب یہ نہیں معلوم کہ نکہ ٹھوٹ نے سے حلالہ بھی واجب ہوا یا نہیں ہوا نکہ تو ٹھوٹ گئے اب اس کے لئے الگ فتوہ ہو بہر جہاں سے یہ خبر آئی پڑھی گئی اخبار میں نکلی یہ خبر بھئی اب فتوے کی یہ حالت ہو ہو رہی محلہ گاؤں خاندان برادری میں اپنی طاقت دکھانے کے لئے دوسرے کو دبانے کے لئے ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا ہو گاؤں میں محلے میں اپنا رواب جمانا ہو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بہرحال یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایک فرقے کے انسان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے سے انیس لوگوں کے نکاح ٹوٹ گئے اور ان کے نکاح پھر دوبارہ ہوئے اس بارے میں فتوہ مانگایا گیا تھا اور فتوے کے مطابق نکاح ٹوٹ گئے تھے مسلمانوں اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے مسلمانوں کیا تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو کیا حال بنا دیا تم نے اسلام کا اسلام رو رہا ہے تڑپ رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ میرے اور ٹکڑے مت کرو میرے اوپر اور ظلم نہ کرو لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے ہم نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہمیں کچھ غور و فکر کچھ سوچنے کا کچھ نئے قدم اٹھانے کا وقت ہے اگر ہم نے ابھی ہو تو یہ پہلے جانا چاہیے چاہیے تھا لیکن اگر اب بھی ہم اندھے پہرے ہو کر اسلام کے نام پر جو ہمیں دیا جا رہا ہے جو پلایا جا رہا ہے اس پہ بینہ سوچے سمجھے چلتے رہے تو پھر ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس لیے مذہبی طور پر بہت زیادہ دانشور خوشیار دور اندیش ہو جانی کی ضرورت ہے نہ سمبل ہوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ داستان بہت بہت موسیقی